شیخ سیفلا بھائی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تف ٹائم کون سا ہے بھا سب سے تف ٹائم 33 years of age کچھ نہ کچھ تو بڑا تف دیکھا ہوگا زندگی میں دیکھیں فرید بھائی یعنی انسان گزرتے ہیں تف ٹائم سے لیکن جب بہت زیادہ وقت گزر جاتے ہیں وہ تف ٹائمز کو بھول جاتے ہیں اگر اس نے اس تف ٹائم کو سر پہ نہیں چڑھایا ہو اگر اس نے اس تف ٹائم کو صحیح ہینڈل نہیں کیا ہو تو وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک اٹیشمنٹ اس کے اس تف ٹائم کے ساتھ رہتی ہے تو میرے ذہن میں بھی میں ریکال کر رہا ہوں کوئی آرے نہیں ہے صاحب بات ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں ایک وقت تھا مکہ میں دار الحدیث الخیریہ کے سکن میں اور یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک عجیب سٹوری ہوگی ٹاف ٹائم کے لحاظ سے کہ میں ایک تو سعودیہ میں ہوں رچسٹ کنٹری یا فرام در رچسٹ کنٹری یعنی بہت سے امیر یعنی ملک ہے اور اس کے شہر مکہ میں اور اس وقت میں دار الحدیث میں پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں مجھے ابھی اگزیکٹ یاد نہیں آرہا لیکن جو مجھے یاد آرہا ہے میرے ایک ساتھی تھا مصری عبد الرحمن بسیونی پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں ہے اگر زندہ ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے فوت ہوگے تو رحمہ اللہ اس میں کیا ہوا خی میں اور وہ ہم دونوں کوئی کچھ کر رہے تھے تو ہم دونوں کہنا کنگال ہوگئے پتہ نہیں پیسے ختم ہوگئے اب یہ بڑی مجھے خود ابھی تعجب ہوتے ہی کیسے ہوا how is it possible کیا یہ possible بھی تھا لیکن پتہ نہیں اس طرح ہوا کہ پیسے ختم ہوگئے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا خی ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوا پھر ہم نے تقریباً ایک دن یہ دو دن ہم نے ایک سوکھی روٹی تھی اور ایک شطہ بولتے ہیں اس کو یہ چلی ساوس اس کو ہے نا کر کے کھایا پھر اللہ کا کرم ہوا دو دن بعد پیسے آگئے یہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹیفیس ٹائم جو ہے وہ تھا جب میں چھت سے گرا تھا آگئی اچھا چھت سے گرا ہے میں ریاض میں نا ہمارے گھر میں سیکنڈ فلور پہ یعنی اوپر چھت پہ میں گیا وہ المونیم سے بنا ہوا تھا ٹیک تو جاتے ہوئے میں نے چھلا ماری گیپ تھا مطلب بیچ میں تو میں نے چھلا ماری تو میں گزر گیا لیکن جب واپسی پہ میں نے چھلا ماری نا میں بیچ میں گری گیا میں گر گیا جاتے ہوئے ہائٹ جاتا ہوگی نہیں نہیں ایک ہی چیز ہے سیم ہائٹ سیم سیم ٹھنگ یعنی میں ادھر سے گیا ہوں ادھر سے واپس ہوں لیکن چھلا مارا تھا ادھر سے میں نے ادھر چھلا ماری تھی بیچ میں تھوڑا سا المونیم تھا لیکن وہ ہلکا والا ہے مجھے پتا تھا کہ اگر میں ادھر لگا تو گر جاؤں گو تو میں نے چھلا ماری تھی اب واپسی میں میں نے وہی چھلا ماری لیکن آپ کا بھائی بیچ میں گری گیا ٹھیک ہے نا اب جب میں گرا واللہ ہی مجھے تو لگا میں مر گیا مجھے یہی لگا کیونکہ ایک دم ہے نا میرے آنکھ مجھے لگا میں بے ہوش ہو گیا بہتا نہیں کیا ہوا مجھے یاد نہیں ہے یعنی وائٹ وائٹ سا ہو گیا تو مجھے تو لگا میں مر گیا پھر تھوڑے بعد مجھے نا چیخ پکار کے آواز ہے تو وہ میری امی میرے چھوٹے بھائی وہ چھوٹا بھائی تو دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کوئی خونشون نہیں نکل رہا لیکن اس سے یہ ہوا کہ میری جو ریڈ کی ہڈی ہے نا آخی وہ ہل گئی اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میرے موٹاپے کی وجہ سے جو مجھے سمجھ میں ہے وہ ڈاٹر نے کہا کہ تمہارے موٹاپے کی وجہ سے تمہاری ریڈ کی ہڈی نکل کے نا یا وہ ہلی ہے اور واپس اپنے جگہ پہ آگئی تو اس ہیلن کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو میں تقریباً ایک ہفتے تک میں بیٹھ نہیں سکتا تھا یوں کر کے تو میں لیٹتا تھا تو یہ مجھے یاد ہے میرے کوئی اور ابھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ بھی ٹھیک ہے شکر میری زندگی میں بھی بہت زیادہ ٹاف ٹائمز ہیں والکہ میری زندگی میں میرا عالم میجر پارٹ ٹاف ہی رہتا ہے نہیں الحمدللہ بسکر شاہد یہ بھی ریزر ہو سکتی ہے کہ میری پر سینسٹیوٹی بہت زیادہ کیونکہ کچھ لوگ سینسٹیوٹیو نہیں ہوتے انہیں زیادہ فریکٹیو پڑتا کچھ لوگ زیادہ سینسٹیوٹیو ہوتے ہیں تو میجر یہ تھا کہ اے لیولز کے بعد میری جو ہیلتھ ہی وہ کافی بری اتنا ڈیٹیریئٹ ہوئی اور ایک مجھے آئی بیئیس ترہاں کی کوئی ڈیزیز ہوگی ابھی میں مدھا نہیں کیوں کیوں کیا ہے لیکن اس کا جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ ڈائیگنوز نہیں ہو رہی تھی کسی ڈاکٹر سے تو میں ڈیفرنٹ ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس گیا آپ سمجھیں کہ چھ سات مہین تک مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا پھر ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ وہ جو آپ کے اراؤنڈ لوگ ہوتے جو اپنا اپنا اپنی 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 دیتے ہیں تم انسائیٹی سے گزار رہے ہو تم سٹریس سے گزار رہے ہو تم اس سے گزار رہے ہو فلانی چیز ہے ٹمکانی چیز ہے اور اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم آیا ہے کبھی کبھی فینائنچلی بھی آ جاتے ہیں اور کچھ فیملی میمبرز کبھی لاؤس ہو جاتا زندگی میں تو جنرلی جب ہماری زندگیوں میں مشکل ٹائم آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ایدھر یار پوزیس پجن یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے مطلب یہ اور سائیڈ والے بھی یہی کہتے ہیں سارے اور ایک جو آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں جو ینگ سٹر سن رہا ہوگا بھی یونیورسٹی میں جب اس کے برا گریڈ آس ہے تو اس کے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھا نا تم نے محنت بھی کی تھی اور اس کے بعد تم نے پڑھا بھی تھا پھر بھی مارکس نہیں آیا ٹھیک ہے یہ ضرور کوئی بدلہ ہوگا ٹھیک یا جب لوگوں کو ایمپلائیمنٹ نہیں ملتی انہیں جاب نہیں ملتی تو کہتے ہیں یار یا سیب آ گیا یا کوئی جن کی پوزیشن ہے تو ایک روایت میں بھی آتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ سلسلہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کمپلینٹ کی اپنی اپیلیپسی کی تو آپ سلسلہ علیہ وسلم نے انہیں آپشن دی کہ میں دعا بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر نہیں ہوگی اگر آپ کا یہ فیس سلطہ رہے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی تو شیخ پر انہوں نے کیا پک کیا انہوں نے جنت پک کی لیکن بس آپ اتنی دعا کر دیں کہ اتنا ہو جائے کہ جب یہ میں سٹیٹ میں جاؤں تو جو میرا عورہ وہ کسی طرح سے ریویل نہ ہو آپ سلسلہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی تو رسول سلسلہ علیہ وسلم نے ان کی پرابلم کو اکنالیج کیا اور بجائے اس کے لیبر لگایا اور اور ٹاف ٹائم سے کافی زیادہ دفعہ لوگوں کے اندر ایک ڈیپریشن بھی آ جاتی ہے اور ایک انزائیٹی یا سٹریس آ جاتے ہیں اور اگر نارمل لوگوں کی بات کریں جو نارمل لوگ ہیں تو ان میں میں نے ایک سکولر سے جا کے پوچھا شیخ سے کہ شیخ یہ بہت زیادہ سنا ہوئے اور بار بار جب ہم کوٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے ذکر کرو اس سے جو دلوں کو سٹیسفیکشن ملتی ہے تو ایک نیریٹیو بہت زیادہ پبلک ہو جاتا ہے کہ مومن کو تو دپریشن ہوئی نہیں سکتا جو مومن بندہ ہے اس کو کیسے دپریشن ہو سکتا مومن میں ان کے پاس ایک گفہ ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کاری صاحب یہ جو دپریشن ہے یہ کسی عالم کو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا یہ یہی کنڈیشن ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے جس طرح ایک عالم کو کینسر ہو سکتا ہے بیماری ہے اسی طرح فیزیولوجکل اس بندے کو دپریشن بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ انبیاء کی اگر پوری سیرت دیکھیں تو ان کے اوپر جتنے بھی ٹاف ٹائمز آیا کسی بھی نبی کو ان ایکسپیرینسز نے بیٹا نہیں بنایا ہمارا جو بلکہ ان کو بہتر بنایا بہتر بنایا یہ نہیں کہ وہ ایک نیکس لیول پہ چلے گیا ان آزمائشن سے نکل کے اور ان کے رتبے بہت زیادہ بلند ہوگی ہمارا پرابلم یہ ہوتے کہ جب ہماری زندگی میں مشکل ٹائمز آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ بیٹا روزت ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو مائیگریشن بھی پوری ہوئی مائیگریشن کے ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دن اور کتنی راتیں مختلف غاروں میں گزاریں وہاں پہ کوئی کونسپٹ تو تھا نہیں کہ ہوتلز یا باکی ساری چیز لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹاف ٹائمز کو ایک پورا سٹیٹ آف مائن بیٹر بن جاتا اور ڈیفرنٹ آرڈرز ہو جاتے ہیں اور سٹریس میں رہتے ہیں سونا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو جنرلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ اس طرح سٹریس میں رو گے یہاں آپ کے اوپر ایک مشکل وقت ہے اور اس کو آپ بہانہ بنا کے وہ چیزیں کرنی چھوڑ دو جو آپ پہ obligation ہے تو آپ زندگی میں وہ مصیبات بھی آ جائے گی جو نہیں ہے لیکن ان 3 problems کو بار بار سوچ 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 کر لگے تو آپ 4th 5th 6th 7th 8th 9th problem create کر لگے which are not there تو this was one of the most good advice that I got from someone when I was going through a very tough phase اب ہم بات کرتے ہیں جنرلی کہ جس طرح cancer ہوتا ہے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح emotionally بھی sometimes there is sorrow and grief اور یہ جو word غم ہے غم کا تو رسول سلسل دے تو دعا تو اس میں دیکھنا یہ حالن کہ یہ بعض روایات میں ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں یہ بھی پڑی جاتے ہیں بعض روایات میں یہ تو اس سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس سے بھی پناہ مانگنا ایک مومن کے بائیس سواب ہے اس کا مطلب ہے کہ مومن کو بیماری لگ سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کبھی بھی ہم اور غم اور حزن میں نہیں ہوتا 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 ہے اور یعنی حتی شیخت سوسائیٹی کے غم اور ہم بھی تو دیکھے نا آس کل کے جناب کسی کی کسی نے کہیں پہ شادی جو ماہیں جنرلی کہتی ہمارے بچے ہمارے اوپیرینڈ نہیں کوئی ڈرائک میں نکل گیا یعنی کہ ہم لوگوں کے ہم اور غم ہے یونی ویسٹی کے لیکن وہ سارے دنیا کے اوپر ہی بیسٹ ہے غم الاخرہ نہیں ہے دنیا کے اوپر ہی بیسٹ ہے مجھے ابھی ملنی چاہیے تھی انسٹن گریٹفیکیشن ہونی چاہیے تھی میں تو اسے پیار کرتا تھا مجھے وہ رڑکی کیوں نہیں ملی اس کی اور شادی نہیں ہوگی رڑکیوں کو جناب وہ رڑکہ نہیں مل رہا اس کے پیرنٹ سے لاؤ نہیں کر رہے تو اسے شادی نہیں ہو رہی تو ہماری تو جنرلی سارے ہم اور غم دنیا کی ہیں لیکن جتنے اب انبیاء دیکھیں اب حضرت یوسف کی کہانی دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہے حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد صاحب کے لئے کیا جد جہد کی اور اسی طرح حدیث اور بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت یعقوب رو رو کے ان کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی تھی لیکن جب بیٹے کے وہ آیا تو الحمدلہ آنکھیں اجالے ہوئیں نہیں اس کو ہم تھوڑا چک کلاسیفائی کرتے ہیں کہ اسے پہلے کہ ہم کچھ انبیاء کو ڈسکس کریں اگر کرنٹ سوسائیٹی میں دیکھیں تو میرے نہیں خیال کہ بہت کام لوگوں کو naturally ہی ایک threat ہوگا یا naturally ہی problem ہوگا میں کسی کو سن رہا کے problems اب ہم اس portion کو جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ انبیاء کو کیا کیا tough times starting from آدم علیہ السلام اور اس کے بعد technological order میں جاتے ہیں time wise اور پھر انہوں نے ان غموں کو جو ان کے اوپر trials یا tough times اس کو انہوں نے کیا کیسے solution اس کا سیکھ کیا سب سے پہلے تو جنت سے نکالے گئے آپ سوچیں جنت میں تھے کیا آرام واسائش والی زندگی تھی اس نے اچانک دنیا میں بیج دی گئے اور وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اب دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ان کی جو زوجہ ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ابتدا میں وہ کسی دوسرے ایک ویسٹ میں ایک ایسٹ میں اس طرح مثال اتنی دوری ہے اور یہ حالت ہے اس وقت سوچیں کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی کتنا tough time ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ شیخ نہیں پھر اس کا جو solution ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں کلمات نے نفس پر ظلم کیا فَإِلَّمْ تَغْفِرَ اللہ اگر ہمیں اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوں گے ہم ہم تو ہلاکت ہو جائیں خسرات ہیں تو انہوں نے ایک عاجزی انکساری اور مغفرت کی طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی فتابہ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی بھی زندگی دیکھیں تو اس میں ایک اور بھی ساتھ ہی ٹرائل آ جاتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کا قتل کر دیتا ہے اللہ حکر ہم نے کبھی اس طرح کے پیرے ڈائم سے دیکھا ہی نہیں کہ ایک فادر ہو اس کے دو بچے ہو اور ایک دوسرے کا قتل کر دی اور فادر بھی کون آدم بشر ہی اس بچے وہ لڑ رہے ہیں اب دیکھیں نا اور وہ صرف لڑ رہے نہیں ہے قتل کر لی اب یہ کیا حالت ہے یعنی وہ کتنی درد سے گزر رہے ہوں گے نبی ہونے باوجود تو کیا یہ ان کے ایمان پر وہ کرتا نہیں اس کے باوجود اگر آپ ان کے بات دیکھیں حضرت اسلام یعنی انہوں نے یعنی تقریباً ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ ساڑھے نو سو سال لوگوں نے کتنا زیادہ انہیں کریٹیسائز کی اور قلیل بہت کم لوگوں نے ان کے اپری مان لیا اب آپ آج دیکھیں آج ہمارے ایک دو بندے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے تو ہم بولتے ہیں کم ہے یہ کیا ہے یہ فیوز کم آگئے بھائی جان ایک بندہ بھی راہ راست پر آجائے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں اپنا لخت جگر نور نظر راحت جان اپنا بیٹا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں شیخ اسی طرح نو علیہ السلام کو آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں آرڈر دیا کہ یہ فش کے اوپر یہ جو شپ ہے اس کے اوپر ڈپارٹ کرو تو ان کا جو اپنا بیٹا ہے وہ اس کے آنے سے انکار کر دیا ملکل اب آپ دیکھیں نا حضرت نو علیہ السلام نے کشتی تیار کی محنت کی جفاکشی کی لوگ دیکھ کے ان کا استحضاء کرتے تھے جب وہ تیار ہو گئے توفان آنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ بیٹھ رہے ہیں ادھر کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا سآوی الہ جبلین یعصیمونی میں اپنے کیا کروں گا میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا اور یہ مجھے بچا لے گا تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ آج تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں اور وہ ادھر ہلاک ہو گیا اور دیکھیں اگر کوئی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یا تھئرٹیز میں بھی کوئی ہے جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کو اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو دوسروں کے بیٹے تو چلو بس ٹھیک ہے گزارا ہے لیکن جو آپ کا اپنا بیٹا ہوتا ہے اس سے آپ کی کتنے زیادہ اٹیشمنٹ ہوتی ہے اور کتنا ہی ایک مشکل ٹائم ہوا ہوگا ان پہ جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ جو میرا بیٹا یہ نافرمان ہے اور یہ تو جانے کو تیار ہی نہیں ہے تو اچھا پھر اگر نوح علیہ السلام کی بات باتیں کر رہے ہیں جس طرح لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب ہمارے ہزبنٹس تو بہت ہی ظالم ہیں ٹھیک یہ تو بہت عبادت نہیں گنے دے رہے تو فیرون کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پاک بعض خاتون تھی یعنی کہ فیرون سے بھی زیادہ کوئی ظالم ہو سکتا لیکن وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کی بندی بن کر رہی بلکل حد تک کہ اللہ تعالی نے اس کی مثال دی قرآن اور آج تک چل رہی ہے دیکھیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک مثال ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فیرون کی جو بیوی اس کی ایک تعریف بھی کی ہے بلکل فضائل موجود ہے فضائل زوجت فیرون لیکن دیکھیں اب اس میں بھی یہ ہے نا حکمت ہے کہ دیکھیں ان کے یعنی شیخی جتنے بھی سٹوریز اور پروفٹ کی اوپر جو وزڈمز ہیں وہ ساری ہیں کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے ریلیٹیبل کمی کے لئے یعنی کہ آپ جس مشکل میں پھسے ہوئے ہو آپ کو قرآن سے کوئی نہ کوئی بندہ مل سکتا ہے جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ یار دیکھو یار صرف تم اکیلے نہیں ہو اور آپ کو میں ایک بتاؤں قصص النبیین فی القرآن کا بہت سارے مقاصد ہیں اس میں سے ایک بنیادی مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دنانا کہ اے نبی تو اکیلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا آپ اکیلے نہیں ہو اس ابتلاعات میں آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ اس طرح اس طرح گزرے ہیں تو اس سے کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوصلہ بلند ہوتا تھا بلکل تو اسی لئے قرآن نے کہا نا کہ اس قصص میں کیا ہے عبرت اس میں عبرت ہے عبرت کا کیا مطلب ہے ہر بندے کے مطابق اس کے لئے عبرت ہے آپ جس سیچوشن گزرے ہیں آپ کے لئے یہ چیز عبرت ہے آپ اسی چیز کو الگ انگل سے دیکھتے ہو اس میں آپ کے لئے الگ عبرت ہے تو یہ بہت ضروری ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری امت کا بلکل دیکھیں نا اور ان پہ تو اتنا عزمائشیں آئیں کہ انہوں نے ساروں کی سارے جو ٹیسٹ سے انہیں کلیر کیا بلکل انہوں نے یہ ٹائٹل ملا دیکھیں نا اب آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ابو کے ساتھ کیا کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اور ادھر قارون کے ساتھ کیا اب یہ دیکھیں نا ادھیز آر ویری یعنی اسی لئے دیکھیں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انداز میں ابو الانبیاء یا مثلا وہ کیوں کہتے ہیں ان کو اولو العظم من الرسول یا ان کو بہت زیادہ بڑا مقام کیوں ہے حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے وہ ٹیک لگا کے اور شخص ابراہیم علیہ السلام کی اس کی ایک حکمت ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو بار بار ٹیسٹ کیا اور ہر بار بڑھ کے ٹیسٹ کیا بڑے سے بڑا ٹیسٹ کیا اور ہر ٹیسٹ میں وہ پاس ہوئے ہیں ہر ٹف ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں جسٹ امیجن ان کے والد صاحب شرک میں مبتلا ہیں وہ شرک سے روکتے ہیں ان کو ان کے والد صاحب نہیں مانتے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ان کو خواب آتا ہے جیسے کہ قرآنی آئیت ہے فلمہ بلغ معہ السعی قال یابونی انی ارا فی المنامی انی اصبحوک ایک نبی اپنے بیٹے نبی کو کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں وہ سچے اور وحی ہوتی ہیں کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں جی تو کیا کہتا ہے بیٹا بھی دیکھو نا تو بیٹے کو کہتا ہے فنظر مازتر کیا کہتا ہے بیٹا تم اس بارے میں بولتے ہیں یا ابتی یا ابتی ہے میرے ابو جان افعال ما دو مر جو تجھے حکم دیا گیا ہے تو کر گزر بیٹا بھی مرنے کے لئے تیار ہے اللہ کے لئے اور باپ اپنے بیٹے کو مارنے کے لئے تیار ہے اللہ کے لئے اللہ آج ہم یہ کر سکتے ہیں واللہ ہم یہ نہیں ٹھیک ہے نا شیک تو وہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ من الصحابری آپ مجھے بڑا سبر کرنے والا پاہو گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کہ ان کو بس ابھی زبا ہونے والے تھے کرنے والے تھے وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقَتْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَةَ اے ابراہیم تو نے اس خواب پر ٹھپا مہر صداقت لگا دی ہے now that's enough تو بیٹے کو زبا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہٹا لیتے ہیں اور ان کی جو قربانی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی بڑی ابتلاعات ہیں اسی طرح اگر ہم چلتے جائے ختم نہیں ہوگی نہیں اب شیخ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جس طرح نوازا کہ آپ دیکھیں جتنے بھی ورلڈ میجر ریلیجنز ہیں جوڈائزم کرسیانیٹی اور اسلام تینوں ہی ابراہیم علیہ السلام کو ایک نالش کرتا ہے ٹھیک ہے سیمیٹیک جو ریلیجنز ہیں اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاو یا عمرے کے لیے بلاو اب دیکھیں آج کل کتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنا بالکل تب ایٹ پرٹیکلر مومنٹ تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ اچھا اس کے بعد پھر اگر ریپیوٹ کی بات کریں یا جو کہتے ہیں نا عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں تو اس کی آپ کو پرائیم اگزیمبلز ملتی ہیں یوسف علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی یعنی کہ مریم علیہ السلام جو ایک مریکلس ان کی عیسی علیہ السلام کی ایک مریکلس برد ہوئی تو عیسی علیہ السلام خود بولے on behalf of the mother ٹھیک اور انہوں نے خود justification دی اور پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام پہ جب allegation لگی تو پھر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے defend کیا اور وہ عورتیں جنہوں نے allegation لگائی انہوں نے ہی آکے دوبارہ کہا کہ یہ سچت یہ سچت اور ہم جھوٹ ہیتے ہیں تو کئی دفعہ آپ زندگی کے ایسے مور پہ ہوتے ہو یا ایسی trials پہ ہوتے ہو یا ایسے test پہ ہوتے ہو جب آپ کی زندگی میں سارے circumstances آتے ہیں سارے tough times آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے یاکوب علیہ السلام کا صبر بھی پتہ چلتا ہے یعنی کہ independence پہ کافی سنا تھا کہ جب لوگوں نے انڈیا سے پاکستان migrate کیا تو کافی لوگوں کے کافی بچے چلے گئے یہ کچھ انڈیا میں رہ گئے کچھ پاکستان میں آ گئے یا بچے بچ lost ہو گئے پھر کچھ ایسی بھی stories سنیں کہ کچھ لوگوں کی families ملیں بہت زیادہ سالوں بعد پچاس سال بعد سات سال بعد اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بچہ وہ کوئی kidnap کر لے یا کچھ اور ہو جائے آپ سے دور ہو جائے لیکن یاکوب علیہ السلام کا ایک صبر دیکھیں اور یاکوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ہم ساروں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک learning ہے یا ایک motivation ہے کہ اس طرح کے circumstances میں بندے کو کس طرح behave کرنا چاہیے بالکل اخی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم میں بھی میرے ذہن میں آپ نے جب بڑا بیٹا جو کوئی فوت ہو جاتے اس طرح کچھ تو میرے ذہن میں میرے بچے ہیں میرے تقریباً یعنی دو بیٹے فوت ہوئے شروع میں ابتدا میں یعنی اور بڑا سخت اللہ تعالی imagine یعنی پہلا بیٹا ہوا پہلا بیٹا ہوا بالکل ٹھیک تھاک اتنا نورانی شہرہ اتنا ما شاء اللہ خوبصورت گوبرو یا اللہ قربان جائے وہ بھی مہنے کا نہیں ہوا وہ بیچارے کو بیماری لگ گئی اس کے دل میں کوئی پرابلم تھا ادھر لاہور لائے ادھر فوت ہوئے لاہور میں اخی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور بیٹا کا بندوبست کیا لیکن وہ حالت پیدائش میں فوت ہو گیا اور اصل میں یہ پہلا ایک خوجت ہے نا فوت تو اس پہ بہت تکلیف ہوئی اب یہ کہ دوسرے پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی بہت زیادہ ہاپ ہوتی ہے واللہ ہی میں تو بس یعنی جمعہ کا دن تھا جمعہ کے بعد جمعہ کے وقت دیلیوری ہوتی تو میں جمعہ کے نماز کر گیا میں دعا کر کے خراب تھی وہ بیچاری بڑی صبر کی انہوں نے پھر تیسرا بھی ایک اللہ کی طرف سے یعنی آزمائش ہے کہ وہ یعنی کیا بولتے ہیں زائع ہو گیا یعنی وقت سے پہلے ہی حمل کے حمل کے بعد ہے نا تو یہ بھی بڑی آزمائشیں ہیں آخی تو اب آپ ذرا سچیں ایک زندہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے لئے اس کو قربان کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کیا کہ ابتلاعات ہر کسی پہ آتی ہیں شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو بیٹے دیکھیں نا اب حضرت ابراہیم فوت تو کیا کہتے ہیں یا ابراہیم اِنَّا لِبِ فِرَاقِقَ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم ہم تیرے جانے پر تیری فراقت پر محضون ہیں اور بعض روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم کیا کہا ولیکن او کما فِر روایہ مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُعْفِرْ رَبُ ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو رازی کرے گا تو دیکھیں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ابتلاعات آئیں اس کے علاوہ ان کے اب بیٹیاں دیکھ لیں نا بلکل فوت ہو گئی ان کے زندگی میں جو کئی بیٹیاں فوت ہو گئی تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے اور ایک والد کی اپنی بیٹی کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ آپ تصور کرے شیخ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جس طرح جس طرح لوگوں نے انہیں نکالا سوشل بائیکارٹ کیا کتنا عرصہ وہ اس ویلی میں رہے ٹوٹل سوشل بائیکارٹ تھا پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو ڈائیورس ہو جائے اس کے بعد بیٹیوں کی ڈیتھ ہو جائے یعنی کہ ایوری مومنٹ آف گریف اور سورو جو بھی بندے کی زندگی میں آ سکتے وہ سب کچھ آیا صحیح بات ہے لیکن اس کے بعد باوجود ان کی ایک ایک ان کا پوزیٹیو ویڈیٹیوٹ اور اللہ کے اوپر کونٹنٹمنٹ اور اللہ کے اوپر توقع یہ بہت بڑا ہمارے لئے لیسن ہے اگر ہم اچھی طرح سیرہ کو پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ جو گریف کے مومنٹس ہیں وہ کتنے زیادہ پینفول تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ واقعی ہی کونٹ کرتے ہیں اب کچھ سلوشنز کی بھی بات کرتے ہیں کہ جنرلی اپنے آپ کو سورو نیسو گریف سے نکالنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ان سارے لوگوں کے لئے جو واقعی ہی بہت زیادہ مومنٹ گریف میں سب سے پہلا جو نمبر ون ہے وہ ہیں ڈیپ سانس لیں اور سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں ابھی اور شکر بجال ہے اللہ تعالی قرآن نے فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتیں گنا شروع کر دو تو ختم نہیں اللہ تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ کون کون سی نعمتوں کو جو ٹلا ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جو ہم سے چلا جاتا ہے ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ اللہ نے آپ جو بھی دیا ہے اس کے اوپر نظر ہو جو آپ کو نہیں دیا یہ جو آپ سے لے لئے اس کے اوپر نظر نہ رکھے اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لی that's it make it and اس کو یہ بھی یاد رکھے جو گزر گیا جو ہونا تھا ہو گیا now it's past ہو ابن الوقت بنو اور آگے کا سوچ اور move on کرو یہ نہیں کہ آپ کیونکہ جو انسان ہر وقت ماضی کی سوچتا ہے اور اس کے اوپر روتے رہتا ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آگے move on کر سکے اور تیسری جو بات ہے وہ آج پر نظر رکھے present پر present میرے don't live in past ٹھیک ہے نا اور اس لئے اللہ اگر میں آپ کو دکھاؤ ایک ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اپنی ایک شان کے مطابق ہوتے یعنی ہر دن ان کا اپنی ایک شان ہوتی اللہ کی نرالی شان اس میں سے ایک دقیق نقطہ بعض مفسرین نے نکالے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے نا وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی روزانہ اس کے اپنے روز مرہ والے اس میں رہے زیادہ ماضی میں رہنے کی وہ نہ رہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ بتائیں کچھ اور آپ کے ذہن میرا تو یہ تھا سمجھے کہ سوچے کہ اگر یہ ہو گیا اگر یہ ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سوچیں کہ یہ ہو گیا تو اللہ اس دیوید میں سیکھنی یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ دنیا وہ تو ہے دار الامتحان اور اسی طرح فرید بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا دل ہے وہ مزید کھلتا اور کھلتا ہے اور اسی طرح زیادہ فارغ نہ بیٹھیں اگر آپ زیادہ فارغ بیٹھیں گے تو آپ بہت زیادہ سیڈنس بہت برا اور ہم یوسرا یعنی تنگی کے بات کیا آنی ہے آسانی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کیا کریں کہتے ہیں کہ خراب لیمون سے جوز بناو یعنی اپنی جو مسئیبت ہے یا ابتلا ہے اس کو ترن در ٹیول اس نقمت اس ابتلا کو ایک نعمت بناو ٹھیک ہے اپنے آپ کو بہتر بناو اور اسی طرح اللہ سے دعا کریں اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سے یہ امید اور رجا رکھے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے دیں گے اور دوسری بات اللہ کا ذکر کریں اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ہم یہ کسی اپیسوڈ میں بات کریں جزا اللہ خیر بارک اللہ فی سلام رکھے رکھے